موسیقی موسیقی یقین کریں میں ایسے سے گھر میں جا کے افطاریاں دیتی ہوں جب میں پہلے دن گئی تھی تو میں نے دیکھا وہ پیاس سے روزہ کھو رہے تھے اور میں رو پڑی اموشنل ہو گئی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ زندگی کتنی لمبیہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا آنکھیں بند کرو اور کھولو اتنی لمبیہ ہی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے تو میں نا انسان کو خوش نہیں کر سکتی میں اپنے اللہ کو خوش کرتی ہوں یہ کام کر کے میں اکیلی کمرے میں سوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے رات کو اندھیرے میں کہ ایک دن قبر میں بھی جانا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور اس وقت میں موجود ہوں ہماری خوشہ سرا یہاں کی بڑی مشہور ہیں ان کا نام بجلی آ رہا ہے یقین ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے انہیں اسلام آباد کی بڑی مشہور ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ راشن جو ہمارا افتاری کا سمان ہوتا ہے اس کے پاکٹ بنانے میں مصروف ہیں اپنے کچھ میمبر کے ساتھ تو وہ ان سے میری بات ہوئی ہے ابھی تو ان نے مجھے یہ بتایا کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہمارے جو سیچویشن تھی جو حالات تھے وہ ان کے ایرد گرد کے ایسے لوگ ہیں جو جن کو یہ جانتی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان میں انہوں نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس سے پہلے لیکن جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے آج سولوہ روزہ ہے اور سولوے روزہ تک آج تک ابھی تک ان کا یہ جو اف قریب انہوں نے پیکٹس بنا لیے ہیں اور آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ جائیں گے اور جا کے لوگوں کے گھروں میں دیں گی باگی تحصیلات ساری میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کے پاس یہ اتنے آرینج کہاں سے ہوتا ہے سب کچھ اور یہ بناتی کہاں سے بناتی کیسے ہیں کیا کرتی ہیں کہاں سے آتا ہے ارنڈ کہاں سے کرتی ہیں اتنا کہ وہ لوگوں میں دے سکیں اس اور اتنا بڑا دل جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کا وہ کیسے استعمال کتنے اچھے طریقے سے کر رہ ہیں یہ میں جا کے ان سے پوچھوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اللہ کا کرم اچھا جیسا میں نے ابھی دکھایا ہے کہ آپ کو آپ کا انٹرڈکشن تو میں نے دے دیا لیکن جیسا ابھی میں نے دکھایا ہے ہمارے ناجرین کو کہ آپ جو ہیں وہ افتاری کا پیکٹس بنا رہی تھی ہیں اور تقریباً آپ سو دیر سو کی قریب بناتی ہیں تو اس کے باہر میں بتائے گا کہ آپ کیسے بناتی ہیں کہاں سے اتنا ارنڈ کرتی ہیں سب کچھ یہ کہاں سے آتا ہے جی میرے نام بجلی اور میں سب کو اپنے دل سے گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں اور یہ پانچ ماں سال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کے لیے چنتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیوں چنتا ہے اور یہ پانچ سال ہو گئے ہیں یہ میں کام کر رہی ہوں اور یہ کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے بولا ہے ہمارا نام نہیں لینا کہ میں ان کو پتا ہے کہ بجلی یہ کام کرتی ہے تو وہ میرا سارا انتظام کر دیتے ہیں کوئی خجورے بھیج دیتا ہے کوئی چاول بھیج دیتا ہے کوئی فروٹ کے پیسے بھیج دیتا ہے تو رس گلوں کے کوئی سموسوں کے تو پھر میں وہ نا ڈیلی بیس پہ ان کے پیکٹ بناتی ہوں اور یہاں پہ ایسے نیڈیڈ گھر ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی ایسے گھر ہیں کہ آپ جائیں گے آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے گھر بھی ہیں اسلامباد میں تو میں ان کو ڈیلی بیس پہ ایک پیکٹ دے کے آتی ہوں اور ان سے وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور میں ان کو کہتی ہیں مجھے نہیں چاہیے دعائیں جو لوگ یہ بھیجتے ہیں ان کو دعائیں دیں تو وہ لوگ کہت ہم ان کو بھی دعائیں دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے تو یہ میں کام کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو بتائیں حالات ایسے ہیں آرر ایلی لوگوں کو تین سو سادھ ھین سو لوگوں کے گھروں میں راشن بھی دے چکیوں ی رضا کے تمام رمضان سے پہلے دیا تو جی رمضان سے پہلے جب یہ کرونا آئے تھا ، میں نے اپنی کمینوٹی반 میں بھی دی ہے تو اور لوگوں کو نیڈیڈ گھروں میں بھی دی ہے یا سانے بھی لوگیں ہیں جو آپ کو بتائیں رود میں نہیں نکلتے گھروں میں بیٹھے ہیں برد دن گئی تھی تو میں نے دیکھا وہ پیاس سے روزہ کھو رہے تھے اور میں رو پڑھی اموشنل ہو گئی اب میں جاتی ہوں ان کے گھروں میں ایک کی بجائے دو پیکٹ دیتی ہوں کہ ان کے آپ کو پتہ ہے گھروں میں بچے بھی لڑکیاں بھی ہیں میں پہلے فٹ پات پہ کرواتی تھی لیکن میں دیکھا کہ گھروں میں لڑکیاں روزے رکھتی ہیں تو وہ فٹ پات پہ جا کے روزہ افطار نہیں کر سکتی تو ایسے گھر رہے تو میں ان کے گھر میں جا کے وہ دیتی ہوں اچھا تو آپ آپ لوگوں سے لوگوں سے جا کے خود لیتی ہیں ان لوگوں کے لیے سب کام کے لیے پیسے جیسے لوگوں سے آپ بولتی ہیں ان کو کہ میں اس طرح کا کام کر رہی ہوں تو آپ لوگ میرے مدد کریں یا کچھ بھی اس طرح لوگوں سے کرتی با جی اصل میں بتا ہے کیا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہے میں کرتی ہوں تو وہ لوگ خود ہی کہنا چاہتے ہیں جن کو نہیں پتا تو ان کو کہنے کا یہی مطلب ہے ان کو کہا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی باجی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ہم مسلمان ہیں ہمیں کرنا چاہیے ہم ایک نبی پہ ایمان رکھتے ہیں کلمے پہ قرآن پہ نماز پہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں لیکن یہ دیکھا ہے میں نے کرونا کے دنوں میں کہ لوگ کرونا سے ڈرے ہیں اللہ سے نہیں تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کرونا سے مت ڈریں اللہ سے ڈریں اور یہ مت بولیں یہ مت بولیں کہ کرونا سے بچنا ہے کرونا سے لڑنا ہے تو باجی ہم کرونا سے نہیں کا مطلب ہے ہم اللہ سے لڑے ہیں ناؤزباللہ استغفاری وبا اللہ کی طرف سے آئیے ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں گڑ گڑا کے رو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کرونا سے لڑیں گے اللہ سے لڑیں گے تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہیں ہم اپنا حفاظت کریں گے اپنا ماس وغیرہ سنٹائزر یوز کریں گے ہاتھ دویں گے بیس منٹ کے بعد لیکن اللہ سے توبہ بھی کریں گے معافی بھی مہنگی آپ بھی تو مطلب جو مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آپ بھی تو انہی لوگوں میں سے ہیں جن ضرورت مند ہیں جن کو ہم لوگ دیتے ہیں لیکن آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ مطلب یہ سب جو آپ رسٹریبیوشن کرتی ہیں اس سب کے بعد آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہونے کے باوجود لوگوں کو دینے والی ہوں آپ لینے والی نہیں ہیں لینے والوں میں سے نہیں ہیں آپ دینے والوں میں سے تو کیسا فیل کرتی ہیں جب آپ لوگوں میں دیتی ہیں جب لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں باجی میری نا خواہش میں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوٹی چھوٹی پتھر کٹھے کر کے بڑا سا پہاڑ بنانا چاہتی ہوں تو میں کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی میرا کوئی بچہ نہیں ہے میرا کوئی کچھ نہیں میں ایک خواجہ سرا ہوں تو میرا کون کھائے گا میں ہی کھاؤں گی نا تو پتہ نہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا آنکھیں بند کرو اور کھولو اتنی لمبی ہی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے تو میں نا انسان کو خوش نہیں کر سکتی میں اپنے اللہ کو خوش کرتی ہوں یہ کام کر کے میں اکیلی کمرے میں سوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے رات کو اندھیرے میں کہ ایک دن قبر میں بھی جانا ہے تو میں یہ کام بہت پہلے پہلے لوگ مجھ سے لینا پسند نہیں کرتے تھے اب جیسے جیسے یہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتی ہوگی لوگ مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے دیتے ہوئی بڑا مزہ آتا ہے بھا جی اس لئے میں دیتی ہوں اور دیر ہوں اور ہمیشہ دیتی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے میں نے ایسے ایسے کام کیے میں بتانا نہیں چاہتی میری نیکی ضائع ہو جائے گی میں بہت کچھ کرتی ہوں بہت کچھ کرتی ہوں اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ آپ کا ہی دل ہے نا کہ آپ ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے لیکن وہ ان کاموں کے لئے نہیں آگے بڑھتے ان کو سوچ بھی نہیں آتی ان کاموں کی کہ وہ کیا اصل میں بہت جی اوڈی گاڑی ہو لینڈ کروزر ہو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے میں دیکھتی ہوں ان کے لئے کافی پینا لازمی ہے انہوں نے کیپوچینوں پینی ہے لاتے پینی ہے چار سو اسی روی کے ان کو یہ سمجھ سوچ نہیں آتی کہ چار سو اسی روی کے جو کافی پی رہنا اس میں آکے چار پیکٹ بن جائیں گے اور چار لوگ افتار کریں گے خدا کتنا خوش ہوگا لوگ میں نے دیکھیں ایسے بھی ہیں اب کسی کو پنچ مار کے سمجھائے نہیں جا سکتا خود انسان سمجھ جائے تو سمجھ جائے بس اللہ ان کو حدیت دے اچھا تو آپ جو یہاں پہ رہتی ہیں اس جگہ کے تو آپ کرتی ہیں جو آپ کے اپنی کمیونٹی ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے لئے آپ کیا کے اقدامات کرتی ہیں اس کے لئے آپ کتنی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ تو ایک جیسے میجر وہ ہیں ان کا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر تو آپ ان کے لئے کیا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان کے جیسے حقوق کے لئے آپ کیا کچھ کرتی ہیں میں نے ان کے حقوق کے لئے مجھے میرے پاس خوادیہ سرا نہ آئے تھے میری کمیونٹی میں سے جو میں نے کرونا کی سیزن میں یہ کرونا کی تو میں نے وہ کہتے ہیں میں نے جو مجھے بولا کہ ہمیں راشن چاہیے میں نے سب کو راشن دلوایا ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ ایشو تھے ان کے راشن کا لیکن باتی میں ان کے راشن کے علاوہ ان کے ایشو تھے گھر کے رینٹ کا تو میں خود سے نہیں کر سکتی تھی نا تو میں نے لوگوں کو بولا جن لوگوں نے پیسے مجھے دیئے میں نے سب خوادیہ سرا کو ون ون تھوزن بھی جا کے دیا اور ان کی دعائیں بھی لی میں ان کے لئے بھی کام اچھا کر رہی ہوں مجھے اس کا عجر اللہ دے گا چلیں بہت شکریہ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا جی تو ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ کہنے کو تو خواجہ سرا ہے اور ہماری کمیونٹی ہے اس میں ان لوگوں کو ہم لوگ خود دیتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ پلیز ہمیں انسان سمجھیں ہم انسان ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لندن کینیڈا امریکہ سے فیملیز آتی ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب میں مارکیت میں ہوتی ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ میں ہر انٹریویز میں ہر کہیں یہ ہر جگہ بولتی ہوں تو پلیز اس کو غور سے سنا جائے کہ وہ فیملیز ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کہتے ہیں بچوں کو نہیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ بچے ڈر رہے ہیں تو یار ہم انسان نہیں ہیں ہم کیا محسوس کریں کہ ہم جانور ہیں کہ بچے ہم سے ڈر رہے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو سپائیڈر بین سوپر مین بیڈ مین کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں یار ہمارے بار میں بھی بتا دیا کریں کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے ان کی عزت کریں بیٹا یہ بجلی ہے اس سے ملو یہ میری دوست ہے السلام علیکم بچہ خوش ہو جاتے ہیں پلیز یہ ضرور کیجئے جی تو وہ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بس یہ جو ہماری ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم میں سے الگ تھا لگ ہیں بے شک جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ نے اس لیے رسپیکٹ کرنی ہے کہ وہ انسان ہے آپ نے اس لیے عزت کرنی ہے کہ انہوں نے وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں ایسا وہ بالکل انہی والی بات کہ ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ لوگ کسی کو کچھ کہتے تو نہیں ہے اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم اس کا آپ ان کے بارے میں کوئی برائی بھی نہ کریں آپ ان کو اس طرح آپ ان کی دل آزاری بھی نہ کریں اگر آپ ان کا دل خوش نہیں کر سکتے تو جی تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو ان سے مل کے خوشی ہوئی ہوگی اور یہ جان کے خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم لوگ ان کو دیتے ہیں اور یہ آگے دیتی ہیں فیلحال اتنا ہی مجھے دیتے ہیں اللہ حافظ